السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عثمان عثمان صاحب آپ کا نام ہے عدیل آپ ادھر منڈی میں جانور خریدنا ہے جی کیا خریدنا ہے ہم نے ایک بکرا لینا تھا اور دو بڑے لینا تھا اتنے میوس کیوں لگ رہے ہیں آپ بس گورنمنٹ نے ریٹ اتنے زیادہ کروا دیاں سا گورنمنٹ نے کر رہے ہیں ہاں ایسے ہی ہے بالکر تو اس وقت ابھی آپ نے بکرا خریدنا ہے تو کتنے کا ملے گا بکرا آپ کو بکرا میں مطلب ایک نارمل رینج کا بکرا ہے جو لازٹ ٹائم سے بھی جو چھوٹا بکرا ہے وہ میں سکسٹی سیونٹی سے کم کوئی در مغلی نہیں رہا جو گھنٹوں بحث کرنا کے بعد سکسٹی سیونٹی پہ آ رہے ہیں اس پہ بھی کوئی نہیں آ رہا تو پچھلے سال اس قسم کے بکرے کی کیا قیمت تھی تھئرٹی فائی فورٹی ڈبل ہوگی ہے مولنڈ ڈبل ہوگی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور پچھلے سال جو گائے لی تھی ہم نے تو وہ لی تھی کوئی ایک لاکھ پندرہ ہزار کی اور وہ ایک گائے ابھی مل رہی ہے ایک ستر کی ایک اسی کی آپ گائے لینے آئے ہیں آپ نے گائے لینے ہیں آپ نے بکرا لینے ہیں بکرا اور گائے لینے ہیں انہوں نے صرف ایک گائے لینے ہیں آپ نے ایک بکرا اور گائے لینے ہیں آپ نے صرف گائے لینے ہیں تو کتنا ڈیفرنس بڑھ گیا ہے کوئی ساٹھ ستر ہزار کا اس کی کیا وجہ ہے عمران خان کے گورنمنٹ میں تو ریٹ کم تھے ہے صحیح کہہ رہے ہیں یہ سارے جتنے جت سے بھی بات کرتے ہیں یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ڈیزل کا ریٹ اوپر چلا گیا ہے فریڈ بہت زیادہ بھڑ گیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے چلو کچھ تھوڑا سا دس پندرہ ہزار اوپر کرتے ہیں آپ نے سارے کے سارے پیسے ایک ہی جانور میں سے تو نہیں پورے کرنا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زوروں سے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کر رہے ہیں پتہ نہیں اب یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ منافع زیادہ کمانا چاہ رہے ہیں یا ان کو یہ لگتا ہے پینڈی اسلامباد کے لوگوں اس پیسے بہت زیادہ یہ بہت زیادہ پروفیٹ کمان رہا ہے بہت زیادہ مجھے تو ایسا ہی لگتا اور اوپر سے پٹرول بھی مہنگا کر دیا گورنمنٹ نے جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری ریٹ اوپر چلے گئے تو ادھر کوئی آپ نے دیکھا پڑے پڑے لکھے لوگ لگ رہے ہیں آپ کو ادھر چیک انڈ بیلنس نہیں ہے کوئی نہیں نہیں ہمیں تو کوئی نہیں لگا کہ جو ان سے پوچھے کوئی سے سوال پوچھے کہ اس کی جانور کا کیا ریٹ ہونا چاہیے ان کا بھی تو ہمیں پوائنٹے ہو لینا چاہیے نا جو در بیچ رہے ہیں آپ بیچنے والے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں بڑا مہنگے ہیں ادھر جانور اس کی کیا وجہ مہنگائی ہے گا ہاں جی مہنگائی ہے ہاں جی وہ کہتے ہیں پچھلے سال سستہ تھا اس سال بہت مہنگا ہے پچھلے سال ملانا ایک لاکھ کا ایک سال ایک پینٹ کا مہر رہا ایک پینٹ کا یعنی کہ پورا پینسٹھ ہزار بڑھ گیا ہے ہاں جی مگیا ہی انہی ہے پیٹرولی ڈیزا لوسی تھا پٹھے چارہ بڑھ جاتی تھے جانور اگے خاص ایم پیسن ایک سو پچاس روی تھا پہلے تو اب کتنے کا ساڑھے پانچ سو چھے سو کا لارے ہم تو یہ نہیں بڑھے گا ریٹ تو کہاں جائے گا پٹھول کی قیمت کہاں چلی گی ڈیزل کی کہاں چلی گی کوئی دیکھنے والا ہے چیکنڈ بیلس ہے کہیں پہ ابھی عالمی منڈی میں تیل کا کم ہو رہا ہے اور یہاں پہ پھر بھی بڑھے گا ابھی بھی آج بھی مفتا اسماعیل یہی کہہ رہا ہے کہ بڑھنے کے چانس ہے مفتا اسماعیل ہے یا مفتا اسماعیل مفتا ہے یا مفتا ہے آپ کافی تنگ لگ رہے ہیں اس سے تنگ نہیں ہے ہم کسی سے بھی نہیں تھا گا میں خود نون لکھا ہوں لیکن پھر بھی کسی نے دادرسی نہیں کیا من لوگوں کی اچھا باجان آپ کا کیا نام ہے میرا نام اللہ باقش ہے اللہ باقش آپ کہاں سے آئے ہیں میں ٹوپا ٹیک سنگ سے ٹوپا ٹیک سنگ سے جانور لے کے آئے ہو بلکل ادھر لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑا مہنگا جانور ہے اس دفعہ مہنگائی اس لیے ہے کہ پٹرول مہنگا ہے جو گاڑی پچھلی دفعہ آئی تھی نا پینتیس ہزار میں وہ ابھی اب پچھتر ہزار میں ادھر آئیے مہنگائی تو ہونی ہے ایک جانور پر پندرہ تو بیس ہزار خرچہ ہے ادھر آنے کا تو مہنگائی تو ہوگی تو آپ کتنے جانور لے کے آئے ہو میں ستارہ جانور لے کر آیا تھا تو کتنے بکے ہیں تقریباً پانچ کھڑے ہیں ابھی ابھی پانچ رہ گئے ہیں تو اس دفعہ لوگ زیادہ بیس کرتے ہیں بیماری کی وجہ سے بھی کچھ پریشان ہیں لوگ اس لیے کچھ حال چل ہے ایسے ٹھیک طرح سے بیک نہیں رہے ویسے